لیکن جہاں لے آیا ہوں نا بڑے نامانوس موضوعات ہیں عموماً ممبر سے یہ ڈسکس نہیں ہوتے دیکھو دین اللہ ایک ہے قیامت آئے گی اس میں کسی اضافے کا امکان ہے لیکن شریعت میں اضافے کا امکان ہے پہلے دن رسول نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو نجات پا جاؤ گے ٹھیک اس کے بعد پھر کیا کہا بھئی نماز بھی پڑھو پھر کا روضہ بھی رکھو پھر کا حجرت بھی کرو اضافہ ہو رہا ہے شریعت میں دین میں اضافہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے پھر گئے نا یہ کہہ کہہ کہ نہیں ہوتا اچھا کہا تو صحیح ہے اس لئے کہ کل بھی اللہ ایک تھا آج بھی اللہ ایک ہے کل بھی اللہ ایک ہی ہوگا اس میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے تو دین میں اضافہ تو نہیں ہوا لیکن اب اضافہ کیا ہے اسے سنتے جاؤ اور یہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی مہدر سوارت ہو جائے گی آدم علیہ السلام آئے ان کی اولاد پر واجب ہے کہ وہ آدم کو نبی مانے بس ایک ہی نبی ماننا ہے جو نو کے زمانے میں آئے وہ آدم کو ہی مانے نو کو ہی مانے اضافہ ہو گیا یا نہیں بہت دقیق مرحل فکر ہے اور جو ابراہیم کے زمانے میں آئے وہ آدم کو ہی مانے نو کو ہی مانے ابراہیم کو ہی مانو یعنی عجیب و غریب مرحل فکر ہے جو موسیٰ کے زمانے میں آئے وہ پچھلے سارے انبیاء کو مانیں اچھا جو ابراہیم کے زمانے میں تھے ان کے لئے کتاب تھی ابراہیم کی اب جو موسیٰ کے زمانے میں آگئے اس کو بھی مانو توریت میں عمل کرو اور جو عیسیٰ کے زمانے میں آگئے اس کو مانو توریت کو انجید میں عمل کرو تو کتابوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے انبیاء میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آرام سے سننا اس لئے کہ بہت نامانوس یہ تیسی مضوع کہہ رہا ہوں بہت نامانوس مضوع فکر ہے کہاں یہ موضوع بسکس ہوتا ہے تو دین میں اضافہ یا انبیاء کے ایمان میں ہوگا یا کتابوں کے ایمان میں ہوگا اور باقی عقیدے میں اضافہ کا امکان نہیں ہے لیکن شریعت میں اضافہ کا امکان ہے تم آدم کے زمانے میں تھے تم نے اگر آدم کی شریعت پر عمل کر لیا تو جنت ہی ہو میں کوئی شخص اگر آدم کی زمانے میں ہے اور آدم کی شریعت پر عمل کر لے اور مر جائے جنت ہی ہے اگر زندہ رہ گیا تو اب آدم کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا اب وہ اسے نوح کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا جو شریعت نوح پر عمل کر کے مر جائے وہ جنت ہی ہے اگر زندہ رہ گیا ابراہیم آگئے اب شریعت ابراہیم پر عمل ہوگا جو شریعت ابراہیم پر عمل کر کے مر جائے وہ جنت ہی ہے لیکن اگر موسیٰ آگئے تو اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوگا اور اگر شریعت ہے موسیٰ پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی ہے اور اگر عیسیٰ آگئے تو اب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل ہوگا بھئی قدریز دیکھ رہے ہیں ارتقاء دیکھ رہے ہیں شریعتوں کا اور اگر عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گیا جنتی ہے لیکن اگر محمد آگئے بھئی سنتے جاؤ سنتے جاؤ اگر محمد رسول اللہ آگئے تو اب عیسیٰ والی شریعت نہیں چلے گی محمد اصول اللہ کی شریعت پر عمل کرو بھئی یہ تھا شریعت کا ارتقاء اور اب تنہا احکام کا ارتقاء سنو پہلا حکم کیا ہے اللہ کو ایک مانو اگر ایک مان کے مر گئے ہوتے تو جنتی تھے بدقسمتی سے زندہ رہ گئے حکم آیا نماز پڑھو یہ نوجوان با با کہہ رہے ہیں یہاں نماز تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے جنتی تھے حکم آ گیا کہ نماز پڑھو اب نماز پڑھنی باجیب ہے ونہا جنت نہیں ملے گی اچھا اللہ کو ایک مانا رسول کو رسول مان لیا نماز بھی پڑھ لی نماز پڑھ لی مر گئے جنتی ہیں لیکن اب اگر زندہ رہ گئے حکم آ گیا ہجرت کرو ہجرت کرو اب ہجرت کیے بغیر جنت نہیں ملے گی اچھا اگر ہجرت کر کے مر جاتے تو جنتی تھے خدا کو ایک مانا محمد کو رسول مانا نماز پڑھی ہجرت کی مر گئے جنتی ہیں اب حکم آیا کہ جہاد میں بھی جاؤ تو اب بغیر جہاد میں گئے جنت نہیں ملے گی نوجوان متوجہ ہو جائیں اس لئے کہ انہیں میں لے آیا دیکھو جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے اگر میں ڈیفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں تو پھر اس لئے کہ موضوع کے موضوع کے تقاضوں کو جسٹیفائی ہونا ہے تو اب اگر اللہ کو ایک مان کے مر گئے ہوتے جنت بڑی سستی تھی ایک مان لیا مر گئے جنتی ہیں کہا نہیں محمد کو رسول مانو اب دو کام ہو گئے اللہ کو ایک مانو محمد کو رسول مانو اچھا یہ کر کے مر گئے ہوتے جنتی سے کہا نماز پڑھو ٹھیک ہے نا اب جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے نماز بھی پڑھ لیں اُس وقت مر جاتے تھے بھی جنتی سے اب حکم آیا کہ ہجرت کرو ٹھیک ہے تو اب ہجرت کرنی ضروری ہے ورنہ جنت نہیں ملے گی ہجرت کرنی مر جاتے جنتی تھے حکم آیا جہاد میں جاؤ اب جہاد میں گئے بغیر جنت نہیں ملے گی جہاد ہی میں مر جاتے جنتی تھے حکم آگیا روزہ رکھو اب روزے کے بغیر جنت نہیں ملے گی روزہ رکھ کے مر جاتے جنتی تھے حکم آگیا کہ حج کرو اب حج کیے بغیر جنت نہیں ملے گی تو جیسے جیسے زمانہ بڑھا ہے جنت مہنگی ہوتی جا رہی ہے اللہ کو ایک مان لیا رسول کو رسول مان لیا نماز پڑھ لی حجرت کر لی جہاد کر لیا روزے رکھے حج کیا اب آخری حکم آیا اس کو مولا بھی مانو بھئی عجیب بات ہے اب آخری حکم آیا اب آخری حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو تو اگر آئیسی علی سے دشمنی تھی تو قدیر سے پہلے مر جاتے علی دبی جان جور جاتے بھئی توجہ ہو رہا ہے اسے مولا بھی مانو حبیب حبیب پہنچا دے اس پیغام کو خوش ہو رہے ہیں میرے دوست حالانکہ میں نے ترجمہ غلط کیا حبیب پہنچا دے اس پیغام کو نہیں رسول یا ایوہ رسول حبیب نہیں ہے چونکہ سرکاری کام لینا ہے یا ایوہ رسول حبیب نہیں رسول بلک بلک پورے قرآن میں بلک ایک ہی مقام پہ ہے اچھا بھئی رک جاؤ مولانا تشریف فرما ہے بلک نکلا ہے تبلیغ سے اور ابلغ ہے ابلاغ سے ابلاغ کا لفظ سننے بھی سنا ہوگا وسائل ابلاغ ذریعہ ابلاغ ابلاغ پہنچانا تبلیغ پہنچانا دونوں کے معنی پہنچانا اللہ نے ابلغ نہیں کہا کہا بللغ بلک 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 رہنا پھر میں واپس جاؤں گا آیت کی طرف لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہارے ذین و دل و دماغ کو اپیل کروں گا ابلاغ کے معنی ابلاغ کے معنی ایک مرتبہ پہنچانا تبلیغ کے معنی کسرت سے پہنچانا تو یہ نہیں کہا کہ حبیب ایک مرتبہ پہنچا دے بلے بار بار پہنچا کسرت کے ساتھ پہنچا تو حکم تھا کہ کسرت سے پہنچا ہو اور پہنچایا ایک مرتبہ تو حکم پہ عمل ہوا بھئی سننا خدا کی قسم نبی ظرفِ مشیعتِ الٰہی ہے ٹھیک ہے نا تو جو مشیعتِ اللہ کی نبی وعی کرتا ہے حکم ہے کہ ولایتِ علی کے اعلان کو بار بار پہنچا ہو اور پہنچایا ہے ایک مرتبہ اگرچہ بڑی شان سے پہنچایا لیکن پہنچایا ایک مرتبہ تو یا رسول اللہ آپ کو حکم تھا کہ بار بار پہنچا ہے یا آپ نے کیا کیا کہا میرا خدبہ دیکھو آواز دی توجہ رہے رسول کا خدبہ آواز دی منکن تو مولا ہو فہازہ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اللہ فالیبلغی شاہد الغائب والوالید الولد اینا یوم القیامہ اب اس پیغام کو حاضرین غائبین تک اور باب بیٹوں تک قیامت تک پہنچاتے رہے بے سننا بے سننا میرے نبی کے جملے کو یاد رکھو اللہ اللہ فالیبلغی شاہد الغائب والوالد الولد اینا یوم القیامہ سارے باب میری امت کے سارے باب اپنے بیٹوں کو قیامت تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتے رہے تو اب جو باب اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا اس تک پہنچائے گا یا نہیں موسیقی